تو میرے عزیزوں سیدنا امام جعفر صادق رضی المولا تبارک و تعالیٰ کی ہم رجب کی کنڈے کرتے ہیں نیاز کرتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ کتنی چیزیں جائز ہیں اور کتنی چیزیں ناجائز ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ باتیں مجھے کل خواتین کے درمیان بیان کرنی چاہیے تھی کیونکہ خواتین کے عقیدوں میں تھوڑا تسلزل ہوتا ہے ان کی عقیدے میں ڈگمگانا پن ہو جاتا ہے معاملات میں لیکن مرد اپنی جگہ جمع رہتے ہیں بحمدی تعالیٰ تو کنڈے کی نیاز ایک تو یہ بات مشہور ہے کہ جس نے ایک بار منت مان لی اب وہ ہر سال کرے گا نہیں کرے گا تو گنے گار ہوگا اور چاہے سود پر پیسہ لے چاہے ادھار لے کہیں سے بھی لے لیکن وہ نیاز کرے یہ بے اصل ہے آپ نیاز کرے اگر نہیں ہے تو نمک پر کرے شکر پر کر دیں پانی پر سیدہ امام جعفر کی نیاز کر دیں تھوڑی بندی بنا کر کر دیں تھوڑے مرمورے پر کر دیں گوشت کے سالن پر کر دیں مچھلی کے سالن پر کر دیں طاقت ہے تو مرغے کا سالن پکا کر کر دیں اور اگر یہ کچھ نہیں ہے تو پانی پر ہی آپ عصال سواب کر دیں یہ بھی آپ کے لئے کفایت کر جائے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہیں سے سود پر قرض لینا پڑے یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہو اور پھر آپ وہ نیاز کرنے سے پہلے گھر کو رنگ روغن کریں گھر کو چونہ لگائیں گھر کو پاکو صاف کریں ارے مومین کا گھر تو ہمیشہ پاکو صاف رہتا ہے ہمارا گھر ہمیشہ پاکو صاف رہتا ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ جب تم اپنے گھر آؤ اور گھر میں تالہ ہے تالہ کھول کے جب داخل ہو تو تمہارے گھر میں اگر کوئی سلام کا جباب دینے والا نہ ہو تو نبی رحمت پر درود و سلام پڑھو اس لئے کہ مومینوں کے گھروں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک موجود ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر میں داخل ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیا کرتے ہیں تو ہمارا گھر تو ویسے ہی پاک ہے ہاں اس گھر میں جس گھر میں تصویر ہو جس گھر میں کتہ ہو جس گھر میں ناپاک مرد اور عورت ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو اگر پاک کرنا ہے تو اپنے گھروں سے تصاویر کو ہٹا دو اپنے گھروں سے پالے ہوئے کتوں کو ہٹا دو اور مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے پر تاقید کریں کہ جب دونوں پر غسل فرض ہو جائے تو جتنے جلدی ممکن ہو غسل کر کے پاک ہو جائیں کہ میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں میاں بیوی ناپاک ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو میرے عزیزوں اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کرو رنگ روگن کر کے پاک کرنے کی کیا بات ہے مومنوں کا گھر مسلمانوں کا گھر ویسے ہی پاک ہیں تو آپ اپنے گھر کو رنگ روگن کر لیں سبحان اللہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں اب جس دن آپ بائیس رجب کو کنڈے کی نیاز کرتے ہیں دراصل سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبہ وسال پندرہ رجب ہے اب ہم کو پتہ نہیں ہم بائیس رجب کو کرتے ہیں تو میرے بھائی آپ رجب کا مہینہ کر لیں کر لیں ورنہ شابان میں بھی کنڈے کی نیاز کر سکتے ہیں رمضان میں بھی نیاز کر سکتے ہیں شوال میں بھی کر سکتے ہیں زلقد زلحج میں بھی کر سکتے ہیں سال بھر آپ کنڈے کی نیاز کر سکتے ہیں کوئی رجب کا مہینہ مخصوص نہیں ہے ہم نظر و نیاز کے قائل ہیں سال بھر ہم نظر و نیاز کر سکتے ہیں کوئی ممانت نہیں پھر نظر و نیاز میں کھیر پوری پکانا ہی لازم ہے ایسا بھی نہیں ہے آپ جلے بھی مگا لیجئے آپ بندیت مگا لیجئے آپ کسی بھی چیز پر چاہے میٹھا ہو چاہے تیز ہو کسی پر بھی فاتحہ دلا دیں اس علاقے کرناٹک میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کے گھر کنڈے کی نیاز یعنی کھیر پوری کی نیاز ہے اس گھر میں مرغہ نہیں پکے گا اس گھر میں گوش نہیں پکے گا ارے نہیں پکے گا تو نہیں پکے گا بلکہ جس نے صبح میں کھا لیا ہے وہ کنڈے کی نیاز کھانے آ بھی نہیں سکتا لَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِ ارے حلال ہی تو کھایا ہے مرغہ کھایا ہے مچھلی کھائی ہے میں نے ایک مرتبہ اس علاقے میں کہا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کھیر پوری کی نیاز ہے تو آپ اپنے گھر کے باہر اس دن مرغہ کٹ کے مرغے کا سالن پکاؤ اور مرغے کے پر کو دروازوں کے پاس پھیلا دو تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ گھر میں کھیر پوری کے ساتھ مرغے کا سالن بھی پکا ہے مرغہ بھی پکا ہے تاکہ یہ رسمِ بد یہ ختم کر دی جائے کہ گوشت وغیرہ نہ پکایا جائے گوشت وغیرہ نہ کھایا جائے ارے شریعت نے تو کتنی ہم کو آسانی دی ہے فرمایا گیا کہ ناپاک عورت جو اپنے مخصوص ایام میں ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھیر پوری پکا بھی سکتی ہے کھانا تو بڑی دور کی بات ہے اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں ہے تو وہ ان ایام میں رات کو کھیر بھی پکا سکتی ہے پوریاں بھی بیل سکتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ صبح اگر فاتحہ ہو گئی اس کے بعد وہ کھیر پوری جا کر کھا بھی سکتی ہے اسے کیا غرض ہے کہ لوگوں میں ڈنکا بچاتے رہے کہ نہیں نہیں میں نہیں آسکتی میں تو ناپاک ہوں میرے مخصوص ایام گزر رہے ہیں میں نہیں پکا سکتی یہ بالکل بے تکی بات ہے تو ایسی خاتون کہ جو مخصوص ایام میں ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھیر پوری پکا بھی سکتی ہے کھیر پوری کھا بھی سکتی ہے اس پر کوئی قید نہیں ہے ایک اور رسم بد ہے کہ فاتحہ دلانے سے پہلے دس بی بیوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے پتہ نہیں آپ کے علاقے میں پڑھی جاتی ہے یا نہیں لیکن بہت سے علاقوں میں جناب سیدہ کی کہانی پڑھی جاتی ہے دس بی بیوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے تو ایسی کہانیاں ایسی کہانیاں بے اصل ہیں ایسی کہانیاں بے اصل ہیں یہ کہانیوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں یہ کہانی پڑھنا جہالت ہے اور جہالت کے سیوا کچھ نہیں ہے تو جب گھر میں آپ نے نظر و نیاز کا احتمام کیا تو آپ اس دن ایک یاسین شریف کا ختم رکھ لیں دس بیس لوگ مل کر کے سورہ یاسین پڑھ لیں اس کے بعد فاتحہ خانی ہو اور پھر جتنی یاسین شریف پڑھی گئی ہے یہ تمام یاسین شریف کا ثواب رسول کریم کے صدقے سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حساب ثواب کر یہ آسان سا طریقہ ہے لیکن کہانیاں پڑھنا یہ بے اصل ہے اچھا ہم نے بعض علاقوں میں یہ بھی دیکھا کہ کنڈے کے اندر چاندی کا چھلہ ڈال دیا جاتا ہے یا چاندی کے سکے ڈال دیا جاتے ہیں اور پھر یہ بات بھی مشہور کر دی گئی کہ جس کے چمچ میں چاندی کا چھلہ نکلے یا کوئن نکلے تو وہ بڑا نصیب دار ہے ارے ہم تو کہتے ہیں کہ جو نیاز کھا رہا ہے وہ بڑا نصیب دار ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا نظر و نیاز کھا رہا ہے جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ایسوں کو نعمت کھلاو دودھ کے شربت پلاو کس کو حضور کی امت کو ایسوں کو نعمت کھلاو دودھ کے شربت پلاو ایسوں کو ایسی غزہ تم پہ کروڑ و درود حضور پہ کروڑ و درود کہ ایسوں کو ان کے نام لیواؤں کو ایسی غزہ ہے تو ہم نظر و نیاز کھاتے ہیں ہم بڑے مقدس ہیں کہ نظر و نیاز ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہم پرسات کو جائز نہیں کہتے ہم غیروں کے بتوں پر چڑھائیوی چیز کو جائز نہیں کہتے جیسا کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بتوں پر اور معبدان باطل پر چڑھا ہوا یہ ناجائز ہیں لیکن اولیاء اللہ کی نام سے جو نظر کیے گئی جو نیاز ہے یہ ہمارے لئے تبرک ہے یہ ہماری بیماری کے لئے شفاہ ہے اسی لئے ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک بیجا رسم یہ بھی ہے کہ جس کے گھر میں کنڈے کی نیاز پکی ہے وہ گھر کے دروازے کے باہر نیاز نہیں لے جاتا ارے اللہ کے بندے تیرے گھر نیاز کا اتمام ہے تو نے کھیر پوری بنایا ہے تو تیرا تایا ہے تیرا چاچا ہے تیرا پھپا ہے تیرا ماما ہے ممانی ہے اگر وہ بیمار ہے نہیں آسکتی تو تم بطور سوغات وہ نیاز کو لے جا کر ان کو کھلاو اس نیاز کے صدقے اللہ انہیں شفاہ دے گا اس نیاز کے صدقے اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو شفاہ دے گا اس لئے کہ اس میں اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے اور اللہ کے کلام میں یقیناً شفاہ موجود ہے تو میرے عزیزوں یہ بیجا رسم بھی ہے کہ اس میں چھلہ ڈالا جاتا ہے کوئن ڈالا جاتا ہے اور نکالنے والا بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے یہ فضول سی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ مٹی کے برطن میں ہی کیوں رکھے جائیں کنڈے میں ہی کیوں نیاز رکھی جائیں یہ بڑا پیارا عمل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برطن استعمال میں ہوتے ہیں فرشتے اللہ کے معصوب فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اسی لیے آج ہمارے مکتبِ طیبہ پر ہم نے مٹی کے برطن سجائے رکھے ہیں مٹی کی پلیٹ ہے مٹی کے گلاس ہے مٹی کے پیالے ہیں اس کا مقصد کمانا نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہمارے گھر میں چاہے استعمال میں رہے یا نہ رہے کم از کم بطور تبرک اگر ہمارے گھر مٹی کے برطن آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ معصوب مخلوق ہمارے گھر کی زیارت کو آئیں تو ان مٹی کے برطنوں کو بھی آپ خریدیں اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو استعمال کریں اس کے اندر پانی پیئیں اس کے اندر کھائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے صدقے اس میں ہم کو شفا بھی دے گا اور انشاءاللہ ہم کو آجیزی بھی آئے گی کسی مفقر نے ایک مرتبہ ٹوٹے ایک مرتبہ مٹی کے پیالے کو دیکھ کر کہا کہ اے مٹی کے پیالے اے مٹی کے پیالے تو اتنا تھنڈا کیوں رہتا ہے تو گرم کیوں نہیں ہوتا غصے میں کیوں نہیں آتا تو تھنڈا کیوں رہتا ہے تو مٹی کے پیالے نے اللہ کے اس ولی کو مفقر کو یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے نیک بندے میرا مستقبل بھی مٹی ہے ماضی بھی مٹی ہے میں کس چیز پر غرور کروں میں کس چیز پر گرم ہو جاؤں میرا تو مستقبل بھی مٹی ہے اور میرا ماضی بھی مٹی ہے تو مجھے مٹی سے بنایا گیا مٹی میں ملائے جائے گا تو میں غرور کس چیز پر کروں میں گرم کس چیز پر ہو جاؤں اسی طرح برف سے پوچھا گیا اے برف تو تھنڈا کیوں رہتا ہے گرم کیوں نہیں ہوتا برف نے بھی یہی جواب دیا کہ میں گرم کس بات پر ہو جاؤں تکبر کس بات پر کروں مغرور کیوں ہو جاؤں اس لیے کہ میرا ماضی بھی پانی ہے میرا مستقبل پر پانی ہے ماضی بھی پانی ہے مستقبل بھی پانی ہے بلا تنصیل انسان کا بھی ماضی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے پھر انسان کس چیز پر غرور کرتا ہے کس چیز پر غرور کرتا ہے ایک منی کی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اسے نو مہنے پالا ہے تقویت اور طاقت دی ہے اور نو مہنے کے بعد ایسی جگہ سے اس کو نکالا ہے پھر وہ بندہ کس چیز پر تکبر کرتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے مٹی کے برطن اپنے گھر میں استعمال میں رکھو اس میں کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا تو یہ ایک رسم رسم بد ہے جو رسم بد ہے اس کو توڑا جائے البتہ مٹی کے برطن میں کھایا جائے مٹی کے برطن میں کنڈے میں نیاز دلائی جائے اور اسی میں کھایا پیا جائے اگر کسی کے گھر گوشت مرغا مچھلی نہیں پکا سکا تو کم از کم وہ دسترخوان پر ایک پیالی نمک ضرورت دے کہ جو دسترخوان پر آپ کے آئے کنڈے کی نیاز کھانے کے لیے تو اس سے پہلے باور کرا دیں کہ کھانے سے پہلے نمک چکھنا اور میٹھا کھانے کے بعد آخر میں نمک چکھنا یہ کئی بیماریوں کو شفا دیتا ہے تو میٹھا کھانے سے پہلے تھوڑا نمک چکھ لیں یا میٹھا کھانے کے بعد میں تھوڑا نمک چکھ لیں تاکہ اول و آخر نمکین ہو اور بیچ میں میٹھا ہو تو انشاءاللہ یہ میٹھا آپ کو کفایت کر جائے گا نظر و نیاز کے لیے کوئی وقت کی بھی قید نہیں ہے کچھ گھروں میں اثر سے پہلے پہلے دسترخوان اٹھا لیا جاتا ہے یہ بھی بے اصل ہے آپ اثر تک مغرب تک شام تک رات تک کبھی بھی آپ اپنے مہمانوں کو بلا کر کے یہ نظر و نیاز کھلائیں انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے گی ایک اور چیز کہ لال دسترخوان پر کھانا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے لیکن دکن اور دکن کا اثر آپ کے گلبرگاہ میں زیادہ ہے ان علاقوں میں ایک دسترخوان پر کھانا کھایا جاتا ہے جس دسترخوان پر کچھ اردو میں اشعار لکھے ہوتے ہیں اردو میں اشعار لکھے ہوتے ہیں اور انہی اشعار پر ہم اپنی پلیٹ رکھ کر کے کھاتے ہیں اور پھر وہی دسترخوان کو جب دھوتے ہیں تو اسی دسترخوان کا دھلاوہ پانی گندی نالیوں میں بیتا ہے دسترخوان پر اللہ کا نام لکھا ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے دسترخوان پر کھانا نہ کھایا جائے کہ جس پر کچھ لکھا ہو بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ہماری بچیاں بہنیں کبھی کبھی تکیہ پر کچھ شیر لکھتی ہیں اور وہ تکیہ سر کے نیچے سجاتی ہیں سونے کے لئے تو ایسے اشعار تکیہوں پر بھی نہ لکھے جائیں پھول بنائے جائیں تاج محل بنائے جائیں لیکن تکیہ پر کوئی اشعار نہ لکھا جائے اسی طرح دسترخوان پر ایک شیر لکھا ہوتا ہے کہ شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر تو یہ جو شیر لکھا ہے بڑا پیارا شیر ہے لیکن خبردار ان اشعار لکھے دسترخوان پر کھانا نہ کھائیں بلکہ پلین دسترخوان لیں اور ایسا لیں کہ جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو ہاں نقش و نگاری پھول بوٹے بنے ہیں تو وہ بچھا کر کے آپ کھالیں ورنہ لال دسترخوان پر کھانے کی فضیلت ہے اس پر ضرور آپ کھانا کھائیں